ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں ایک پھکی کی جو لڑکی ہیں آج کل بچاری پریشان ہیں اپنے مٹاپے کو لے کر ان کے لیے یہ بے حد مفہد پھکی ہے جس کو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آپ یقین جانے یہ میں نے خود پر پرسنلی استعمال کی ہے تو آج میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہاں پر میں نے لی ہے سوف، اجوائن، زیرہ، کلونجی وائٹ زیرے کا ہم نے یہاں پر استعمال کیا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنے گی جو مقدار ہے اس کی آپ نے ہم وزن لینی ہے تو یہ ہمارے پاس ہے چمچ اس کی ہیلپ سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کتنی کتنی چیزوں کا استعمال کرنا ہے ایک دو اور تین تین چمچ ہم نے لے لیے ہیں یہاں پر سوف کے اتنا ہی ہم لیں گے زیرہ ایک دو اور یہ تین بلکل ہم وزن آپ نے چیزوں کا استعمال کرنا ہے اب یہاں پر ہم لیں گے اجوائن اجوائن گرم ہوتی ہے اس لیے آپ اس کے دو چمچ کا استعمال کریں گے اور یہاں پر اب جو اجوائن ہے وہ بھی ہم نے صرف سوری کلونجی بھی ہم نے دو چمچ ہی لینے ہیں دو چمچ اجوائن کے دو چمچ کلونجی کے اس کو ہم پیس کر اس کا اچھا سے پاؤڈر بنا لیں گے یہ دیکھیں گائز بہت اچھے طریقے سے یہ باریک پیس چکی ہے اس کا استعمال کرنے کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی اس کو آپ ایر ٹائٹ جار میں نکال کر سیو کر لیں اور آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اس نے اس پھکی کو آپ نے اپنے ہر کھانے کے ساتھ ڈش میں لے کر بیٹھنا ہے کھانے کے ساتھ یا کھانے کے درمیان میں آپ نے ایک ایسے نورمل یہ دیکھیں یا ایک چائے والا چمچ آپ نے اس کو صبح اور شام کھانا ہے اس طریقے سے بس دو ٹائم یہ کھائیں آپ کو پندرہ دن کے اندر اس کا ریزلٹ ملے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا میرے کہنے پر ایک بار وزن کر کے اس پھکی کو ٹرائی کریں اور پھر آپ یاد کریں گے کہ بہت زبردست ریسپی بتائی ہے اور ہاں اس کے بعد سب سے ضروری آپ نے اتنا ٹکڑا اس پھکی کے بعد گھڑکا کھانا ہے اگر آپ یہ کھانے کے درمیان بھول جائیں کھانا تو آپ اس کو بعد میں بھی کھا سکتے ہیں لیکن پھکی کھانے کے بعد اتنا ٹکڑا گھڑکا ضرور استعمال کرنا ہے تو چلیں اب اپنا خیار رکھے گا مجھے دن اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دن اجازت ملتے ہیں